بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوئی مران علی شاہ ایم ایم نیوز کے ساتھ ناظرین لیاری جنرل ہسپیٹل کی نرسز پر تشدد ہوا ہے بعض گنڈا ناصر نے لیاری جنرل ہسپیٹل میں داخل ہو کر خواتین پر تشدد کیا ہے یہ نرسز ہیں ان پر تشدد کیا گیا ہے اور ان کو ضدکوب کیا گیا ہے اس حوالے سے نرسز اعتجاج کر رہی ہیں کراچپریس کلپ پر ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں ہم اسے بات کریں گے کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کیوں اعتجاج ہو رہا ہے جی بھائی جی میں نرسز سپیٹینڈن ہوں وہاں پہ تھی جب یہ واقعہ ہوا ہے گیارہ مئی گیارہ مئی کو ہم لوگ وہاں مطلب سیکیٹیریٹ گئے نو تاریخ کو ہم وہاں پہ ہماری نرسز ڈیوٹر اوستر کا ایشو ہوا تھا تو اس کے لیے پرومن اعتجاج کر رہے تھے ایم ایس سے بات کر رہے تھے کیونکہ ڈیوٹر اوستر نرسنگ سپیٹینڈن بناتی ہے تو وہاں پہ ایم ایس آیا تھا ڈاکٹر امیر کو بھیجا تھا وہ ڈینٹل سرجن ہے سرویسز میں ان کو کروہ کے حوالے سے وہاں بھیجا گیا تھا ایم ایس بنا کے انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیوٹر اوستر بناوں گا میں نے کہا نہیں ڈیوٹر اوستر دیکھیں مجھے پتا ہے ڈیوٹری کس کی کہاں لگانی ہے کون سی شفٹ لگانی ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا نہیں جی میں ڈیوٹر بناوں گا اس کے لیے نو تاریخ کو سیٹرڈے تھا تو یہ ہمارے پورا سٹاف اتجاج کر رہا تھا پورا من اتجاج تھا دو گھنٹے کا ایم ایس کو وہ کروانا تھا کہ بھی آپ اس میں مداخلت کریں یا ان کو سمجھائیں تو یہ پورا من ہماری لڑکیاں بیٹھی بھی تھی تو میڈیکل کالیج ہے وہاں پہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو میڈیکل کالیج وہاں کے لڑکے آئے اور انہوں نے آکے ان کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بتمیزی کی ان کو مارا پیٹا کپڑے پھاڑ دیئے ہمارا میل نرس ہے اس کو کپڑے پھاڑ دیئے اس پہ تشدد کیا حالانکہ ان کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا یہ کون تھے مطلب جو لڑکے آئے تھے اسٹوڈنٹ تھے اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے یہ وہی کے پتہ نہیں کون تھے ملازمی نہیں ہو سکتے ہیں ہم لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں لیکن یہ میں پتہ ہے کہ وہ میڈیکل کالیج کے تھے وہاں ان کو ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے نا میڈیکل کالیج سے اس لئے ہم اتنا جانتے نہیں ہیں لیکن یہ شکل سے میں پتہ تھا کہ یہ وہاں کے امپلائیر ہیں وہاں ہم نے ان کو دیکھا تھا انہوں نے آکے بتمیزی کی لڑائی جھگڑا کیا مارا پیٹا ہے ہماری سٹاف ہے ان کو بھی مارا اور ایک میل نرس ہے ایک بیٹھی ہوئی ہے معاملات ختم ہو گئے لیکن روزٹر پھر بھی انہوں نہیں بنایا لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں ان کے ساتھ میں نے کوڈینیٹ کیا یہ جو تشدد ہوئے اس کا کوئی مقدمہ ہے فیر درش کرائی نہیں انہوں نے سوری کر لیا نا معافی مانگ لی سب لوگ یہ آئے بھی غلطی ہو گئی اور معاف کر دیں چلے ہم بھی پتہ آپ کو کوویڈ کا ایشو چل رہا ہے تو اس لئے ہم نے زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھا کے چلے ٹھیک ہے معافی مانگ لی غلطی ہو گئی ہو جاتی ہے انسان سے معافی مانگ لی روزٹر بن گیا میں وہاں سے ساڑھے چار بجے نکلی ہوں یہ سارا معاملہ سیٹ کر کے باقی لڑکیاں بھی اپنے اپنی جگہ پہ چلے گئیں اپنے اپنے وارٹس میں چلی گئیں تو جب میں وہاں سے نکلی ہوں تقریباً پانچ بجے موبائل پہ میسیج آیا کہ جو پہلے چلی گئی تھی میں نرسنگ سپریٹر نے ان کا آرڈر آ گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آرڈر آ گیا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں لیکن اس کے ایک گھنٹے کے بعد ہمارا تین میرا اور دو میں ساتھ سٹاف ہیں اور تھی ان کا ٹرانسفر آرڈر آ گیا ٹرانسفر لیٹر ہو اتنا ایشو امرزنسی ہے اس میں کیسے آپ تبادلے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس طریقے سے آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پتہ ہے امرزنسی چل رہی ہے آپ کی انہوں نے ہمارا ٹرانسفر کر دیا پھر ہم لوگ گئے گیارہ تاریخ کو سیکیٹریٹ منڈے تھا وہاں گئے خیر ہمارے وہ آرڈر کینسل ہو گئے وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے سیکیٹری کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کس نے آرڈر نکالا ہیلک میسٹر کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کس نے یہ آرڈر نکالا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یعنی ان کو معلومات ہی نہیں ہے پتہ نہیں نچلا طبقہ کون ہے تیسرا ہاتھ کون ہے جو یہ سب حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہے خیر انہوں نے آرڈر کینسل کر دیا پھر انہوں نے ہم نے بتایا کہ اس طرح مسئلہ ہوا تھا انہوں نے کہا جی ہم کمیٹی ایک بناتے ہیں تین دن میں آپ ہمیں دیں تو تین دن میں ہم انکوائری کریں گے آپ کے ساتھ انصاف ہوگا وہ تین دن آج تک پورے نہیں ہوئے انہوں نے دو بندے نومینیٹ کیے ایک مشتاق سومرو تھے ایک ساتھ کوئی اور تھا کوئی نہ انہوں نے کوئی ہم سے معلومات کی نہ کوئی انکوائری ہوئی کچھ نہیں ہوا وہ ابھی تک آج تک وہ ہمارے پاس نہیں آئے ایون ہمارے میڈیکل سپرٹیننٹ تک ہمارے پاس نہیں آئے ان کا کام تھا کہ بھی اتنا بڑا ایشو ہو گیا آپ آئیں ہمیں بلوالے وہاں پہ ہم یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں آپ ہمیں بلوائیں کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو چلو جو بھی ہے میں معاملہ حل کرتا ہوں جیسے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے یا انہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے ہمارے ہمیں سے آج تک آج ہمیں کل یعنی بارہ تاریخوں ہمیں پورے دو مہینے ہو جائیں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان دو مہینوں میں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا نہ ہیل سیکٹری کی طرف سے کوئی آیا کہ وہ آ کے ہم سے بات کرے یا ہمیں وہاں بلوا لیں ہمارے دو چار بندے بلوا لیں نمائندے بلوا لیں کہ بھی آپ لوگ کو کیا ایشو ہے یا ہم سالو کرتے ہیں مطلب کسی کو کوئی جیسے سروکار نہیں ہے انہوں نے کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا الٹا بھی ہمارے شوکاز نکال رہے ہیں ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہم دھمکیا دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آو گے آپ لوگ کے ساتھ ہم ایسے کریں گے ہم لوگ پریشان بیٹھے ہوئے کہاں جائے کیا کریں ہر طرف سے دھمکیاں مل رہے ہیں اوپر سے انہوں نے ہمیں شوکاز لیٹر ایشو کر دیا انہوں نے یہ پوچھنے کی ضائمت تو نہیں کی کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو شوکاز لیٹر نکالتے ہوئے ان کو زرادہ بھی تکلیف نہیں ہوئی کس بیس پہ نکال لیا آپ کو کوئی بھی جا کے بولے گا کہ انہوں نے ایسے کیا ہے یا یہ گلتی پہ ہے آپ اس کے لیے ایکشن لوگے پہلے آپ پوچھو گے یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی سے پوچھیں کہ کیا ایشو تھا کیا معاملات تھے جو یہاں تک پہنچے آپ لوگ دو مہینے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو رمضان الممبارک کا مہینہ تھا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی اللہ کے بندے نے آکے ہم سے پوچھا نہیں نہ کسی نے ہماری سنوائی کی نہ کوئی ہم سے رابطہ کیا یہ ہماری سٹاف ہے ان سے پوچھ لیں ان کو مارا پیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہوا تھا کس طرح سے تشبید ہے جی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سٹائک میں اپنے مطالبات کے لیے کہ یہ نرسنگ روستر کے حوالے سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کالج بینزیر کالج بٹو شہیل سے لڑکے آئے جو ازیر بٹو وہ ازیر اپنے ساتھ لے کے آیا ازیر جیسے آیا تو ازیر نے ہم لوگوں کی پکس بنانی شروع کی ازیر کون ہے یہ جی یہ وہاں کے بینزیر کالج کا وہاں کا پرسنل سیکٹری ہے میڈم انجم رحمان کا یہ جیسے آیا تو ان لوگوں نے ہماری پکس بنانی شروع کی موبائل کے ذریعے لڑکوں نے ہم نے ان کو منع کیا کہ آپ ہماری پکس نہیں بنائیں گے تو ان کے لڑکے وہ سسپینڈڈ بندہ تھا جب وہ آیا ہم نے کہا کہ آپ نہیں ہماری پک نہیں لے سکتے لڑکیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں ہم لوگ نارے بازی کارے ہیں جو بھی ہے لیکن آپ پک نہیں لیں گے تو ان کے لڑکوں نے جیسے پک بنانی شروع کی تو ان کو دیکھ کے ہمارے ایک سٹاف اٹھے انہوں نے بھی پک بنائی ان کی کہ یہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے بھیب کار رہے ہیں جیسے پک بنانے انہوں نے ہمارے سٹاف میل سٹاف کو پکڑا ان کو مارا ان کے کپڑے پھار دیئے میں وہاں پہ میں اور میرے ساتھ میری دوسری سٹاف کھڑی تھی ہمارے یہ چشمیں توڑے گئے ہمارے بٹے کھینچے انہوں نے مطلب کہ سٹاف ہماری نیچے یونی فارم میں گری انہوں نے اس طریقے سے یونی فارم کی بے حرمتی کی ہم اس کے بعد ہمارا ایم ایس میڈیکل سپریٹینڈنٹ یا کوئی اندر کوئی پرسن ہمارے پاس نہیں آیا کہ آکے باہر دیکھیں کہا جی ہم سوری کرتے ہیں ہمیں ایف ایر کٹوانے نہیں دی گئی جو کہ ہمارا رائٹ تھا کہ ہم ایف ایر کٹوانا چاہتے تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں ہم آپ سے سوری کرتے ہیں آپ ایف ایر نہ کٹوائیں ہم لوگ نے ان کے کہنے پر سلسفائی کی کہ ہمیں ایک جگہ رہنا ہے ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں تو ہمیں سب کو ایک جگہ رہنا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو زیادہ اختلافات نہیں بڑھانا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود جب ہم لوگوں کو یہاں سٹرائک میں ہم لوگ آئے آج کے دن تک دو مہینے ہو گیا ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کسی نے نہیں پوچھا آکے ہمارے میڈیکل سپریٹینڈنٹ کہ ہماری نرسز ہے وہاں رمضان شریف میں بیٹھی رہی ہیں اتنی گرمی میں اتنی دوب میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں کسی کی ماں ہیں کسی کی بہنیں ہیں یہ ان حالات میں بیٹھی ہوئی ہیں ہم لوگ جائیں ان سے جا کے بات کریں ان کو بولیں کہ بھئی آپ لوگ ڈوٹیز پہ آئیں جبکہ کرونا چال رہا ہے اس کے باوجود اتنی شورٹیج ہونے کے باوجود آئیں آکے اپنے ڈوٹیاں کریں جبکہ ہم ڈوٹی کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہماری کرونا میں ڈوٹی لگائیں جہاں بھی لگائیں ہم ڈوٹی کریں گے ہمیں اس پاس سے کوئی ڈوٹی سے کوئی اختلافات نہیں ہے ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ ہمیں پروٹیکشن دے ہم لوگ اس وقت جو بیٹھیں صرف پروٹیکشن کے لیے اچھا یہ ہی بتائیں کہ جو لیاری جنرل آسپٹل ہے اس کی پرنسپل جو ہے بڑی مشہور ہے اس حوالے سے کہ وہ کھلی بدماشی کرتی ہیں انہوں نے گھنڈے پا لے ہوئے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹرز نے اتجاج کیا تھا تمام ڈاکٹرز نے تحریر کر کے لکھا تھا جی ان سے پہلے جتنے ڈاکٹرز ہماری بہت سینئر ڈاکٹر تھی انہوں نے اس بات پہ جب کیا تو ان کو بھی ان لوگوں نے سب ڈاکٹرز کو ٹرانسفر کیا گیا ڈاکٹر ممتو تھی اس میں ڈاکٹر نیلا تھی بہت ہماری سینئر ڈاکٹرز تھی جن کو ٹرانسفر کیا گیا گنڈا گردی کا مطلب یہاں پہ یہ انہوں نے ایک خواڑا بنایا ہوا ہے ہسپٹل ہسپٹل نہیں لگتا ایک مدان جنگ لگتا ہے جب جس وقت یہ لوگ سارے گنڈے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان میں یہ کون لوگ ہیں پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب بھی انہوں نے ان لوگوں کو اپنے برتی کیا ریکورڈمنٹ کی گئی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے انہوں نے بس ان لوگوں کو برتی کیا ان کو پوسٹے دی ان لوگوں کو اس لیے اب رکھا اپنے پاس کہ ان کو گنڈوں کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ پرنسپل انجم جو ہے وہ اس طرح اس طرح مطلب تشدد پسند کیوں ہیں اور کون ہیں ان کے پیچھے جی یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے پیچھے کون ہاتھ ہے اگر ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے تو اتنی پاور ان کے پاس ہے کہ یہ ہر کسی کو ریسمنٹ کرتی ہیں جس کا دل چاہتا ہے جب ان کی وارڈ میں ایک سٹاف ہے پچیس سال سے سروس کاری ہوتی ہے ایک منٹ میں یہ کہہ دیتی ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے اس سٹاف کا کوئی قصور نہیں ہوتا بس کہا جاتا ہے اس سے اوور لے لیا جائے اور اس کو دوسری وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ لیاری جنرل ہسپٹل کی جو نرسیز ہیں ان کو پر تشدد ہوا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ زیادتی اور تشدد جو ہے وہ کالیج کی جو پرسپل ہے بینظیر کالیج جو ہے لیاری جنرل ہسپٹل کے ساتھ متصل ہے بینظیر میڈیکل کالیج اس کی پرسپل بہت زیادہ تشدد پسند ہیں بدتمیز ہیں اس سے پہلے ڈاکٹرز نے اتجاج کیا تھا ڈاکٹرز نے ایک لیٹر لکھا تھا اس میں تمام ڈاکٹرز کی دستخط تھے کم سے کم پچاس ساٹھ ڈاکٹرز نے دستخط کر کے وہ سیکریٹری اور سیکریٹری ہیلتھ اور منسٹر کو یہ لیٹر لکھا تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ آج بھی براجمان ہیں کیونکہ ان کے تعلقات ہیں اعلیٰ افسران سے حکومت کے ذمہ داروں سے ان کے تعلقات ہیں اور وہ دھمکیاں دیتی ہیں ایجنسیز کی دھمکیاں دیتی ہیں ان کے یہی حرکات کی باعث جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے لیاری جنرل ہسپٹل بھی اور میڈیکل کالیج بھی ایسی صورتحال میں کام کرنا اور تعلیم تو ناممکن ہو جاتا ہے لیاری جنرل ہسپٹل اور کالیج کے معاملات اگر حل نہ ہوئے تو کام اسی طرح بند رہے گا